اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہ تفکر یہ وہ عبادت ہے کہ نبی نے فرما دیا کہ ایک ساتھ کی عبادت تفکر کے اندر بیٹھ جانا ساری ایک پورے سال کی عبادت سے افضل ہے ایک سال کی عبادت کتنا بڑا مقام تفکر اور آج تفکر کو تو ہم عبادت دین سمجھتے ہاں نماز پڑھ لیا اللہ وقت پر بڑے خوش و گروز رکھ لیا زکاہ دے دیا اب بھائی عبادت دے کر لی نہیں یہ تفکر یہ تفکر کہتا ہے یہ وہ گیٹوے ہے فرمایا ہے یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ تو کنجیے عبادتوں کی یہ گیٹوے اگر تم نے پکڑ لیا تو ساری عبادت اللہ تبارک وطالعہ آسان کر دیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں یہ وہ تفکر اور آج ہم میں تفکر نکل گیا ہم سوچتے ہیں اپنے کاروباروں کے بارے زور سوچتے ہیں نمازوں میں بھی کھڑے ہیں سوچتے ہیں کہ یار اس کے بعد کیا کرنا ہے گھر جانا آج بریانی بنائی بیگم نے یہی خوشبو آنے لگتی اس کو یہاں خوشبو آتی ہے اور امام صاحب کی لمبی قرات ہو جائے بس اور وہ پیٹ پٹک دی یار امام صاحب کو سورہ زاریات آج ہی پڑھنی تھی یار ادھر ادھر گرمہ گر بریانی اس کے خوشبو یہاں پہنچ رہی ہے اور یہ حیات خان بیٹھا ہے یہ میرا پڑوسی مسجد کا اس کے گھر کی بریانی ہو تو پھر میری نماز بھی خراب ہو جاتی ہے یہ ایسی پشاور کی بریانی کھلاتا ہے آہا دور دور خوشبو اللہ اس کو سلامت رکھے اس کی محبت قبول میں اس کے دسترخان کو وسیع کرے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچتے تو اپنی دنیا کے بارے میں نہیں کبھی اللہ کے بارے میں اپنے گناہ ماسیت اور شرمندگیوں پر بھی تو سوچیں جو آدم علیہ السلام زمین پر اترتے سوچتا رہا اس سوچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو ابو الانبیاء بنا دیا نبیوں کا باپ بنا دیا اتنا اونچا مقابل تو تفکر تو آج سے پلے باندھے کہ تفکر کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عواز فرمایا تو ہواریوں نے کہا کہ حضرت کیا کمال شان اللہ نے آپ کو دیئے آپ جیسا بھی دنیا میں کوئی ہے کہتا فرمایا ہاں ہے اچھا کون ہے آپ جیسا کہتے میرے جیسا وہ ہے کہ جس کی گفت کو ذکر ہو جس کی گفت کو ذکر ہو جس کا سکوت التفکر ہو اور جس کی نظر عبرت ہو اللہ کیا بات کی ہے اسی کو پلے بات جس کی گفت کو ذکر ہو کیا مطلب اللہ کا ذکر ضرورت کی بات کی اس کے بعد اللہ کا ذکر زبان پر ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کے ذکر ضرورت کی بات کی پھر اللہ کے ذکر میں لگیا فرمایا جس کی گفت کو ذکر ہو اور فرمایا جس کی فرمایا جس کا سکوت اور خاموشی فکر ہو اگر خاموش بیٹا ہے تو اپنی اور اپنے خدا کی فکر میں ہیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو یار کچھ مقام بنے گا یہ شرمندگی ہوگی پکڑ ہوگی کہ چھٹکارہ ہوگا اسی میں سوچ رہا ہے فرمایا اس کی خاموشی فکر ہو اور فرمایا کہ جس کی نظر عبرت ہو کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے اسے عبرت حاصل کرتا ہے اگر ایک کافر مشرق کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے اس پہ اتراتا نہیں وہ فور عبرت لیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ہدایت و اسلام عطا کیا یہ بیچارہ کفر میں ہے یا اللہ اس کو بھی یہ نعمت دے دے کبر نہ کرو کیونکہ یہ حال ہے حال کا اعتبار نہیں ہے اور معال کی خبر نہیں ہے کہ وہ ایمان پر مر جائے اور ہم ایمان سے معروم ہو جائیں تو کیا ہوگا اسے کافر مشرق کو دیکھ کر عبرت تو فرمایا جس کی نظر عبرت ہو جس میں نظر پر عبرت حاصل کرے آسمانوں کو دیکھے تو عبرت حاصل کرے زمین کی وسطیں دیکھے عبرت حاصل کرے پہاڑوں کا وقار دیکھے عبرت حاصل کرے یا اللہ جس نے یہ اتنی بڑی کائنات بنا دی اس کی طاقت کا عالم کیا ہے اسے تو اللہ جگہ جگہ کہتے فاعتابیرو یا علیلہ الباب اے عقل مندو عبرت حاصل کرو عبرت حاصل کرو عبرت کا مطلب یہ ایک لقمہ بھی کھانے لگو اس کی نظر پڑے لقمے پر اسے عبرت حاصل کرو یا اللہ تو نے کمال کیا یہ ایک لقمہ بدا ہے لیکن اس کے بننے میں کتنے کارخانے چل رہے ہیں کئی نمک کا کارخانہ جئے مرچ کا کارخانہ کئی مسالوں کا کارخانہ جئے پانی کا کارخانہ کئی آٹے کا کارخانہ کئی گندم کا کارخانہ کئی زراد کا کارخانہ کتنے ہزاروں کارخانے تیار ہوئے تو ایک لقمہ تیار ہو کے آپ کے ہاتھ میں آئے یہ ایسے نہیں آگیا اور جبکہ ایک لکمہ کھا کے تو ہمیں مزے ہی نہیں آتا